ایک اور اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں وفاقی کابینہ نے 35 عدویات کی قیمتوں میں اضافی کی سمری کو متفقہ طور پر مسترف کر دیا عدویات کی قیمتوں میں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اس بارے میں بھی تفصیل جانے گے اپنے نمائندے خالد محمود سے اس بارے میں کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں خالد ایک تو ایسی ایل میں نام شامل کرنے اور نکالنے کا عمل تھا اس کی فرش پیش کی گئے جس میں 10 افراد کے نام جو ہیں وہ ایسی ایل میں شامل کیے گئے ہیں جس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے جو مشیر تھے شہداد اکبر وہ بھی اس میں شامل ہیں ان کا نام بھی ایسی ایل میں ٹال دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ نو اور دیگر افراد بھی شامل ہیں جبکہ بائیش ایسے افراد ہیں جن کے نام جو ہے وہ ایسی ایل سے نکال دیئے گئے ہیں لیکن دوسرا جو اہم فیصلہ تھا وہ وزارف سیت کی جانب سے جو ہے وہ ایک سمری تھی جس میں 35 فیصد اضافے کی جو تنمیز دیئے وہ دی گئی تھی جسے وفاقی کابینہ نے آج مصرد کر دیا ہے اور کابینہ کا یہ کہنا ہے کہ کابینہ کی منظوری تیبویر کسی قسم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا آلڈی جو عدویات ہیں ہم کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ پہلے ہی ہو چکا ہے لہذا اب نیا فیصلہ ایسا کوئی نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ کابینہ کے جلاس میں آج ای سی سی کے حیصلہ کی منظوری تھی گئی اور ای سی سی ال کی جو کمیٹی تھی اس کی جو لیجنلیسٹر کمیٹی کی پارشاہ تھی وہ بھی اس آج کمیٹی کے آج وفاقی کابینہ کے جلاس میں ان کی منظوری دے دی گئی ہے بہت شکریہ خالد محمود اپڈیٹ کرنے کے لیے